بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یاقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا باقیہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ عزیب و غریب ہے جس کے سننے سے دلوں میں نیک کاموں کی محبت اور پرہیزگاری اور پاک واجی سے لجزت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا پر دادا سبھی پیغمبر تھے جن کی شان میں رسول اللہ نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم 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 کا بیٹا کریم کریم کا بیٹا حضرت یوسف ایسے صاحب زیادے تھے جنہیں خدا نے روحانی اور اخلاقی حسن کے ساتھ ظاہری حسن بھی ایسا وقصہ تھا کہ نگاہیں بے اختیار آپ کی طرف کھچتی تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے حسن کے دس حصے کیے نو حصے حضرت یوسف کو ملے اور ایک حصے میں سے تمام دنیا کو دیا گیا ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام سو کر اٹھے تو چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا اور دماغ سما پارا کی طرح تڑپ رہا تھا حضرت یعقوب نے پوچھا بیٹا تیرا کیا حال ہے فرمایا اببہ میں نے ایک عزیب خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں جس کے گرد پانی روا ہے سبزہ اگا ہوا ہے فول کھلے ہوئے ہیں غویہ حسین باغ ہے اچانک گیارہ ستارے اور چاند اور سورج آسمان سے ہوترے اور مجھ کو سجدہ کیا حضرت یعقوب نے سمجھا کی پہاڑ اصل میں بیٹے کی بلند قسمت ہے اور بہتا چسمہ اور سبزہ اور باغ خوش وقتی کی نشانی ہے اور سورج چاند اور گیارہ ستارے اس کے ماں باپ اور گیارہ بھائی ہیں جو اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے فرماوردار ہوں گے حضرت یعقوب کو اندیسہ ہوا کی کہیں حضرت یوسف کے بھائی اس سے حسد نہ کریں اس لئے فرمایا کہ اپنا خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا لیکن بھائیوں کو یوسف کا حال معلوم ہو گیا بے حسد کی وجہ سے یوسف کے دشمن ہو گئے اور انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا وہ روئیل کے پاس آئے جو سب میں سمجھدار تھا اور کہا کہ یوسف جھوٹے خواب بنا کر باپ کو سناتا ہے اور اس طرح باپ کا دل اپنی طرف مائل کرتا ہے روئیل نے کہا ایسی منموہنی صورت جھوٹ بولے یہ ممکن نہیں کیا عجب ہے کہ اس کے اقوال کا ستارہ جاہر ہو اور غیب کے پردے سے اس کی خدا وقتی نمائع ہو سب بھائی روئیل کی بات سے اور یوسف کے خواب سے فکر میں پڑ گئے اور حسد کی آگ ان کے دل میں بھڑک اٹھی جب وہ دیکھتے کہ باپ یوسف پر بہت زیادہ مہربان ہے تو بھائیوں کی بے قراری اور بے چینی اور بڑھ جاتی آخر میں انہوں نے تیہ کر لیا کہ یوسف کو قتل کر کے اس قصے کو پاک کر دینا چاہیے آپس میں رائے مشورہ کے کر کے باپ کی خدمت میں پہنچے اور کہا اے ابباجان یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر اور سکار کے لیے نہیں بھیجتے اجازت دیجئے کی ایک روج بے ہمارے ساتھ جنگل میں سکار کو جائے اور اپنا دل بہلائے حضرت یاکوب نے فرمایا اس بیٹے سے میرا دلی لگاب ہے اس کی جدائی مجھے پسند نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے بیٹوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کی موجودگی میں یوسف کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے باپ حضرت یوسف کو بھیجنے کو تیار نہ تھے بھائی نہ امید ہوئے شیطان نے ان کے دل میں ڈالا گی پہلے یوسف کو راجی کرلو تب باپ کے پاس جاؤ باہر کا موسم تھا بھائیوں نے یوسف کو ساتھ لے جاننے پر راجی کرلیا اور یوسف کو لے کر باپ کے پاس پہنچے اور اجازت چاہی جب حضرت یعقوب نے دیکھا کہ یوسف خود جانا چاہتے ہیں تو مجبور ہو کر جانے کی اجازت دے دی اور یہودہ سے فرمایا میں یوسف کو تمہیں سوکتا ہوں پوری نگرانی رکھنا اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا حضرت یعقوب نے یوسف کو چھاتی سے دگایا اور فرمایا اے پیارے بیٹے اگر جدائی کا جمانہ لمبا ہو جائے تو اپنے باپ کو مت بھولنا اس لیے کہ وہ جب تک تجھے نہ دیکھے گا ہرگز نہ ہسے گا آج مائس کا دور نواد رول قصص میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب یوسف سے چند قدم دور ہوئے تو آپ پر غشی تاری ہو گئی حضرت یوسف کو پھر سینے سے لگایا اور آہ بھر کر فرمایا مجھے جدائی کی بو آ رہی ہے حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلے جب تک وہ حضرت یعقوب کی نگاہوں کے سامنے تھے تب تک وہ حضرت یوسف کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آتے رہے جب باپ کی نگاہوں سے دور ہوتے تو حضرت یوسف کو ستانہ شروع کیا کبھی تماشوں سے مارتے اور کبھی نہایت جلت سے اپنے آگے دوڑاتے حضرت یوسف کا گلاب سا چہرہ گرمی سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور پیاس کی وجہ سے گلا سوک گیا بڑی آجزی اور منت سے بھائیوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی نہ دیا کھانا مانگا تو بولے بھی نہیں ایک نے کہا ستارے کہاں ہیں جو تیری خدمت میں حاضر تھے ان سے مدد کیوں نہیں مانگتے حضرت یعقوب نے ایک آفتابے میں پانی بھر کر حضرت یوسف کے لیے دیا تھا شمعون نے پانی زمین پر بہا دیا اور کہا کی پیاس سے کیا ہوتا ہے کیا روتا ہے اب تو ہم تجھ سے بدلہ لیں گے اور تجھے جندہ نہیں چھوڑیں گے حضرت یوسف نے قتل کی بات سنی تو ڈر گئے اور خدا سے دعا کی اے فریادی کی فریاد سننے والے میری مجبوری اور لاچاری پر رہم کر اور مجھے اس مصیبت سے نکال پھر رویل نے کہا اے میرے بھائی تو اور بھائیوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا تھا اور میں ساتھ مہربانی سے پیش آتا تھا مجھے ایک چلو پانی پینے کو دے دے تاکہ میری پیاس کی آگ بجھ سکے اس نے پانی کے بدلے کڑوا جواب دیا پھر یہودہ کے دامن پر ہاتھ مار کر کہا باپنا مجھے تجھے سوپا تھا تو ہی بتا کی میرا کیا قصور ہے یہودہ کو یوسف کی پریشانی دیکھ کر رہم آیا اور بھائیوں کو ستانے سے روکا اور یوسف سے کہا جب تک میں جندہ ہوں کوئی تیری جان نہیں لے سکتا بھائیوں نے جب یہودہ کو بدلتے ہوئے دیکھا تو کہا تم یوسف کے معاملے میں کیا سلا دیتے ہو یہودہ نے کہا میں یوسف کو قتل سے راجی نہیں ہوں بے گناہ کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے بہتر تو یہ ہے کہ لوٹ چلو اور باپ کی امانت باپ کو سوپ دو بھائیوں نے کہا اگر باپ کے پاس لے جائیں گے تو وہ ہمارے ظلم کو باپ سے بیان کر دے گا پھر یہودہ نے سوچا سوچ کر کہا اسے کوئے میں ڈال دو وہاں یا تو یہ مر جائے گا یا پھر کوئی اسے نکال کر دوسرے ملک لے جائے گا سب کو یہ بات پسند آئی کنان سے تین فرلان پر ایک کوئا تھا حضرت یوسف کو اس کوئے پر لے گئے جب کوئے میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف نے کہا آپ لوگ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور میں چھوٹا ہوں بھائیوں کو حضرت یوسف پر بلکل رحم نہ آیا کمیز اتار لی اور ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر اس چاند سے بھائی کو اندھیرے کوئے میں لٹکایا ابھی کوئے میں آدھی دور تک ہی یوسف پہنچے ہوں گے کہ رسی کاٹ دی حضرت زبریل خدا کے حکم سے کوئے میں پہنچے اور یہ خوش خبری دی غم نہ کر تیرا غم خوشی میں بدل جائے گا یہ بلہ یہ بلہ کی کالی رات دھل جائے گی خدا تجھے تخت سلطنت پر بٹھائے گا اور تیرے بھائی تیرے سامنے مجبوری کی حالات میں کھڑے ہوں گے اور تو ان کی خطائیں انہیں یاد دلائے گا اور یہ اپنے خطاؤ کا اقرار کریں گے جب یوسف کے وائی بھائی حضرت یوسف کو کوئے میں ڈال کر فارغ ہوئے تو ایک بکری کے بچے کو جبہ کیا اور حضرت یوسف کے کرتے کو اس کے خون میں ڈبو لیا شام کو روتے پیٹھتے گھر پہنچے ادھر حضرت یاکوب کو بیٹے کا سخت انتجار تھا بیٹوں نے یہ خبر سنائی کی ہم تو یوسف کو سمان کے پاس چھوڑ کر آگے گئے تھے اس کو بھیڑیا کھا گیا حضرت یاکوب یہ سن کر رنج کے مارے بے ہوش ہو گئے ہوش میں آنے پر روئیل نے آگے جا کر کہا اے میرے محترم باپ خدا تجھے یوسف کی طرف سے صبر زمیل دے حضرت یاکوب نے بیٹے کا کرتہ طلب کیا اور اسے دیکھ کر فرمایا عجیب و غریب بھیڑیا تھا بیٹے کو تو کھا گیا اور اس کے لباس کو چیرہ تک نہیں اور فرمایا فَسَرْوُنْ جَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُواْ مُسْتَعَانُواْ عَلَامًا تَاسِفُنْ اَبْ سَبْرِ سردار نے کہا کہ آج یہیں قیام کرو صبح سردار نے اپنے دو غلاموں کو کوئے پر پانی لانے کے لیے بھیجا جب دول کوئے میں پہنچا تو حضرت یوسف نے سمجھا کہ میرے بھائی مجھ کو کوئے سے نکالنا چاہتے ہیں کوئے میں انہیں تین دن رات گجر چکے تھے حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا اے یوسف اس ڈول میں بیٹھ جا حضرت یوسف اس ڈول میں بیٹھ گئے جب غلام نے ڈول کھیچا اور ڈول میں حضرت یوسف کو دیکھا تو بے اختیار خسی سے پکار اٹھا یا گشرا حازہ غلام یہ تو لڑکا ہے حضرت یوسف کے بھائیوں نے ایک شخص کو اس کام کے لئے مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی یوسف کو نکالے تو ہمیں خبر کرنا جب جاسوس نے بھائیوں کو اس کی خبر کی تو وہ فوراں کافلے والوں سے ملے اور کہا کچھ روج سے یہ ہمارا غلام بھاگا ہوا تھا ہم خود اس کی تلاص میں ہیں سودا گروں نے کہا واہ واہ یہ لڑکا تو شرافت کا پتلہ معلوم ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے بھاگا ہوا غلام سمجھیں بھائیوں نے کہا یہ غلام ہے پیغمبری خاندان میں پرورش ہوئی ہے اس لئے چند روز سے بے وفائی اختیار کر کے بھاگ نکلا ہے بھائیوں نے سودا گروں سے کہا اس غلام کو ہم اس عیب کی وجہ سے بیچنا چاہتے ہیں اگر خریدنا چاہو تو خرید لو برنہ ہمارے حوالے کر دو سودا گروں نے حضرت یوسف کے چپ رہنے سے یہ سمجھا کہ یہ باقی غلام ہے حضرت یوسف سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں غلام ہوں اور غلام کا بیٹا سودا گروں نے کچھ تھوڑا درہم دے کر حضرت یوسف کو بھائیوں سے خرید لیا پھر سودا گروں نے ان کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کو راستہ لیا جب مصر کے نزدیک پہنچے اور ایک چسمے پر اترے تو حضرت یوسف نے نہایا اور انہیں کافلے والوں نے نیا کپڑا پہنایا تو حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہیران رہ گئے حضرت یوسف کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ وہ جس طرف رکھ کرتے وہاں معلوم ہوتا کہ سورج نکل آیا ہے کافلہ مصر پہنچا بھی نہ تھا کہ حضرت یوسف کے حسن اور خوبصورتی کی دھوم مچ گئی شہر کے لوگ دیکھنے نکلے مصر کے وادثہ نے بھی بزیر کو جسے عجیز مصر کہتے ہیں روانہ کیا بزیر بہن پہنچا اور حضرت یوسف کو کافلے سے خرید لیا عجیز مصر حضرت یوسف کو گھر لے گیا اور اپنی بی بی جس کا نام جلیخہ بتایا جاتا ہے کہا اس کو نہایت عزت اور آرام سے رکھو ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے موسیقا موسیقا